اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ارتکا اور میں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین آج سے تقریباً ڈھائیز دار سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا وہ بہت بڑی سلطنت کا مالک تھا اور اس کے بہت زیادہ جان نشین اور پیروکار موجود تھے ایک دن وہ بادشاہ دورے کے لیے نکلا تو جب وہ ہر شہر کا دورہ کر رہا ہوتا تو اس شہر کے لوگ بادشاہ کو دیکھنے کے لیے سڑکوں پر آ جاتے بادشاہ کو گزرتے ہوئے دیکھتے بادشاہ بھی خوشی محسوس کرتا کہ یہ دیکھو یہ بھی میری ریایا ہے یہ بھی میری ریایا ہے جب وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ معظمہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس شہر سے کوئی بھی اس کو دیکھنے نہیں آیا اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے یہاں کے رہنے والے مجھے دیکھنے کے لیے کیوں نہیں آئے تو اس کے لوگوں نے اسے بتایا کہ یہاں پہ ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے وہاں کے رہنے والوں کو لوگ بہت مانتے ہیں دور دراز علاقوں سے آتے ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان سے اپنے کاموں کے لیے دعا کرواتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو وہ یہاں کے رہنے والے کسی اور کی پرواہ نہیں کرتے تو یقیناً ان کو آپ کے آنے کا بھی کوئی اثر نہ ہوا ہوگا تو جب بادشاہ نے بات سنی تو بڑا حیران ہوا اور غمزدہ ہوا اس نے کہا میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور اس گھر کے تمام لوگوں کو قتل کروا دوں گا بادشاہ نے بھی چند الفاظ کہے تھے کہ بادشاہ کے کانوں آنکھوں اور ناکھ سے خون اور ایسا مادہ جاری ہوا کہ اس کے پاس کڑے ہونے کی حمد نہ رہی لوگ اس سے دور ہٹے لگے کیونکہ اس مادے اور خون کے وجہ سے اتنی بدبو اٹھ رہی تھی کہ کوئی اس کے پاس بھی موجود نہ رہا وہیں پر بادشاہ کے ساتھ جو موجود تبریب تھے انہوں نے بادشاہ کو دوائیاں دینا شروع کی بہت سی چیزیں استعمال ہوئیں لیکن بادشاہ کو فرق نہ پڑا اور اس تکلیف میں اضافہ ہوتا رہا بادشاہ کے ساتھ ایک بزرگ تھے انہوں نے آکے بادشاہ کی نبض کو دیکھا اور کہا کہ یہ ایک روحانی مسئلہ ہے اس کے جسمانی مسائل سے کوئی تعلق نہیں اور نہائی اس طرح آپ کو شفاہ ملے گی اگر آپ نے دل میں کوئی غلط نیت یا غلط ارادہ کیا ہے تو فوراں توبہ کریں بادشاہ نے دل ہی دل میں توبہ کی اور جو ہی بادشاہ نے توبہ کی تو ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھوں ناک اور کانس بہنے والا مادہ اور خون ختم ہو گیا جب بادشاہ سے اتجاب ہوا تو بادشاہ نے وہاں کے لوگوں کو اور خانہ کعبہ کو ریشمی گلاف توفہ تحائب اور خوبصورت کپڑوں سے نوازا اور اس کے بعد وہاں سے آگے چلے تو مدینہ مدورہ میں پہنچے اس کے ساتھ کچھ ایسے عالم تھے جو کتب سماویہ کا علم رکھتے تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی چند نشانیاں پڑی تھی تو انہوں نے وہاں کی مٹی کو سونگا اور وہاں کے کنکر دیکھے تو انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ وہ اسی بستی میں رہائش پذیر ہو جائیں گے وہ کسی بھی حال میں یہاں سے واپس نہیں جائیں گے انہوں نے اپنے علم کے مطابق بادشاہ کو بتایا کہ ہمارے علم سے ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر ہوں گے وہ اس بستی میں آگے رہیں گے تو ہم اس بستی سے واپس نہیں جائیں گے آپ بشک اپنے لشکر کے ساتھ واپس چلے جائیں جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ نے ان لوگوں کو وہیں پر چھوڑا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا لیکن جاتی جاتے بادشاہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے اور جو اس کے ساتھی وہاں رکے تھے ان کے لیے عالی شان گھر بنوائے اور بہت سی اچھی اور خوبصورت امارات امیر کروا دی بادشاہ واپس چلا گیا اور ایک خط لے کر دے گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ خط سنبھال کر رکھنا اور ان تک ضرور پہنچا دینا وہ گروہ جو وہ کتب سماویہ کا علم رکھتے تھے وہ وہاں رہائش پہ دیر ہو گئے ان کی نسل وہاں بڑھنے لگی اور بڑھتے بڑھتے تقریباً ایک ہزار سال گزر گئے اور وہ خط آہستہ آہستہ چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انساری کے پاس پہنچا اس کے دوسری طرح جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تو مدینہ کے لوگ بہت خوش تھے اور ہر شخص یہ خواہش رکھتا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آ کر ٹھہرے ہر شخص کے دل میں اسی بات کی خواہش تھی کہ کاش ایسا ہو جائے کاش ایسا ہو جائے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کافلے والوں کے ساتھ مدینہ کے دروازے پر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ میری اونٹنی کو آزاد چھوڑ دو یہ جس گھر کے باہر جا کر رکے گی اسی گھر میں میں ٹھہروں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے باہر آ کر ٹھہری تو سب کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کے گھر پر رکیں گے ادھر حضرت ابو عیوب انساری نے اس خط کو اپنے ایک خاص غلام جس کا نام تاریخ میں ابو لیلہ ملتا ہے اس کو دے دیا اور کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھو اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو تو ان تک یہ خط ضرور پہنچا دینا یوں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو عیوب انساری کے گھر میں آ کر رکے تو لوگوں نے ابو لیلہ کو خبر دی کہ جاؤ تمہاں اپنا کام مکمل کرو ابو لیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کے بولا کیا تمہارا نام ابو لیلہ ہے اس نے کہا جی ہاں میرا نام ابو لیلہ ہے لیکن میری آپ سے پہلی ملاقات ہے آپ اس بات کو کیسے جانتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو لیلہ میں تو اس بات کا علم بھی رکھتا ہوں کہ آج سے ایک ہزار سال قبل لکھا گیا تباہ اول ہمیری کا خط تمہارے پاس موجود ہے اور تم اس کو میرے تک دینے آئے ہو تو اس کے ساتھ ہی ابو لیلہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خط کو پیش کیا اس خط کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے مجھ کام ترین شخص تباہ اول ہمیری کی جانب سے خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اے اللہ کے حبیب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں اگر میں آپ کی آمد تک پہنچا تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور اگر نہ بچا تو مجھے بھولنا جائیے گا اور قیامت کے دن میری شفاعت ضرور کیجئے گا اور میں آپ سے پہلے ہی آپ کی بیعت کرتا ہوں اور اس بات کا اقرار کرتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں تو ناظرین اس تاریخی واقعہ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبر آج سے ہزاروں سال قبل بھی موجود تھی اور جو لوگ خدای چیلوں کا علم رکھتے تھے ان کو اس بات کا مکمل علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی خاص جگہ پر آ کر ٹہریں گے اور اس کے برعکس دوسرا پیغام کہ اس ویڈیو کے ذریعے میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ آگے ربی اللہ وال کے مہینے میں بہت سے لوگ گھروں کو گلیوں کو بازاروں کو سجائیں گے تو اس کو سجانا بیدت نہیں ہے بلکہ جب نبی پاک نے مکہ سے مدینہ حجرت کی تو اصحابہ کرام نے مدینہ کی تمام گلیاں بازار اور گھر سجائے کہ کاش نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر آ کر ٹہرے تو جو شخص اس بات کو کہ گلی بازار سجانا یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانا اس بات کو بیدت سمجھیں تو یقیناً وہ شخص خود بیدتی ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشی منانا صحابہ کرام علیہ السلام کی سنت ہے تو آپ بھی آنے والے مہینے میں ربیل اول میں ضرور اس بات کی خوشی بنائیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں تو میں امید کرتا ہوں تاریخ کا یہ پیغام تاریخ کا یہ واقعہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا تو ایسی بہت سی ویڈیوز اور واقعات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو دباہ لیں جن میں روں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ